بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوست سب سب خیر و عافظ ہی ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ سٹپ بے سٹپ یہ سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے لوکل سرور سے میل سینٹ کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی جی میل آئی ڈی کے اوپر یا کسی بھی میل سرور کے اوپر سو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویڈیو کے اندر سب سے پہلے آپ کو میں یہ رکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ایسٹی ایمل سی ایس ایس بوسٹ ریپ جاوا سکرپ اور پی ایچ پی نہیں آتی تو کائنڈلی آپ ان کو جو ہے ہماری فول اینڈ فلیج پریلیس سے جا کر سیکھ سکتے ہیں دوستو میں اپنی پوری کمپلیٹ پریلیس جو کی ویب ڈیویلپمنٹ کی میری فول سیریز ہے اس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پارٹ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا آپ سمپلی اس پریلیس سے اپنے تمام کے تمام جو ایسٹی ایمل سی ایس ایس بوسٹ ریپ اور جاوا سکرپ کے کنسپٹ ہیں ان کو اچھے سے کلیر کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کی سمجھ صرف انہی دوستوں کو آئے گی جن کو آلریڈی ایسٹی ایمل سی ایس 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 اور بوسٹ ریپ آلریڈی آتی ہے اگر آپ کو جاوا سکرپن نہیں بھی آتی تو کوئی ایس 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 بوسٹ ریپ یہ تین جو لینگویجیز ہیں جن میں دو لینگویجیز ایک فریمورک ہے بوسٹ ریپ یہ آپ کو آنا منڈیٹ رہی ہے دوستو اس کے بعد نیکسٹ بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر جو چیز ہم یوز کریں گے جو ٹولز یوز کریں گے ان میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ گوگل کروم ٹھیک ہے جس کے اوپر آپ اپنی آوٹپوٹ رن کریں گے سینگنڈ نمبر کے اوپر آپ کے پاس کوئی بھی ٹیکسٹ ایڈیٹر ہونا چاہیے جس پہ آپ اپنا کوڈ رائٹ کریں گے جیسے میرے پاس سب لائم ہے تو اگر دوستو آپ بھی سب لائم یوز کرنا چاہتے ہیں بہت ہی یوزر فرینڈلی ساپٹویر ہے بہت ہی یوزر فرینڈلی ٹیکس رائٹر ہے تو اگر آپ بھی سب لائم کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن پارٹ میں آپ کو اپنی ویڈیو کا لنک پروائیڈ کر دوں گا آپ وہاں سے جو ہے سب لائم کو ڈونلوڈ اور پراپر انسٹال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو تیسر نمبر پہ آپ کو جائے لوکل سرور یعنی زیمپ ویمپ لیمپ کوئی بھی آپ لوکل سروری یوز کر سکتے ہیں لیکن میں جو لوکل سروری اس ویڈیو کے اندر یوز کروں گا اس کا نام ہے زیمپ سرور تو دوستو زیمپ سرور کو کیسے پراپر ڈونلوڈ کرتے ہیں کیسے پراپر انسٹال کرتے ہیں اس ویڈیو کا لنک میں میں اپنی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پارٹ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا آپ سمپلی اس ویڈیو کو باش کرنے کے بعد زیمپ سرور کو ڈونلوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں تو یہی تین جو ہمیں سافٹریئر کی ضرورت تھی جن کے میں نے آپ کو ساری ڈٹیل بتا دیا اب دوستو نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایک فولڈر بنا لیتے ہیں جس کے اندر ہم اپنی ساری فائل جو ہے وہ رکھیں گے تو سب سے پہلے سٹیپ بسٹیپ بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی کسی بھی لوکیشن پر جائیں اپنے لیپٹاپ یا کمپیوٹر کے اندر کسی بھی لوکیشن پر اپنے لیپٹاپ یا کسی بھی لوکیشن پر جائیں جہاں پہ آپ نے یہ فولڈر کرنا ہے وہاں پہ جا کر آپ سمپلی رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ نیو پر جا کر آپ ایک فولڈر کر لیں میں اس فولڈر کا نام جو ہے سینٹ میل کے نام سے رکھ لیتا ہوں کیونکہ اس کا مین پرپس ہے میل سینٹ کرنا اچھا جی اب دوستو میں اس فولڈر کو اپنے سبلائم ٹیکسٹ ایڈیٹر کے اندر جو ہے وہ اوپن کر لیتا ہوں تو اس کے لئے ہم سمپلی فائل پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ اوپن فولڈر پر کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پہ مارا فولڈر پڑا دیکسٹ اپ پہ دیکسٹ اپ چوز کیا یہاں پہ فولڈر سلیکٹ کیا اور دن سلیکٹ فولڈر پر کلک کیا تو یہ دیکھ میرا فولڈر سلیکٹ ہوکے آ چکا ہے ٹھیک ہے جی اب دوستو مجھے کیا کرنا ہے اپنے اس فولڈر کے اندر مجھے ایک نیو فائل کرنی ہے جس کے اندر سب سے پہلے میں ھٹی ایمل سی ایس 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 اور بوسٹر اپ کو یوز کرتے ہوئے ایک بیوٹی فول سا اٹریکٹیف فارم کریئٹ کروں گا ظاہری بات ہے دوستو آپ نے میل سینڈ کرنی ہے تو میل کے لئے آپ کو کوئی نہ کوئی فارم بنانا پڑے گا جب اس فارم کو فل کر کے سممٹ کریں گے تو دین وہ فارم آپ کی میل پر سینڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو دوستو ہم یہاں پہ سب سے پہلے اپنے فولڈر پر کریں گے رائٹ کلک اور یہاں پہ نیو فائل پر کلک کریں گے اور یہاں پہ اس فائل کو اب ہم کنٹرول ایس دبا کر بھی سیو کر سکتے ہیں پھر آپ یہاں پہ فائل پر کلک کر کے یہاں پہ سیو پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ پوچھ رہا ہاں جی فائل آپ نے کس نام سے سیو کرنی ہے تو میں نے اس فائل کا نام رکھ دیتا ہوں sent underscore mail dot html تو جو بھی آپ نے فائل کا نام رکھنا ہے اس کے اگر dot html لگانا نہیں بھولنا then اس کے بعد آپ نے save کے اوپر کلک کر دینا تو ہی ہماری html فائل جو ہے وہ save ہو چکی ہے اب دوستو سب سے پہلے ہم اس html کی فائل کو آپ فونٹ سے میں آپ کی سنگلیے سوڑا زیادہ کر لیتا ہوں اب یہاں دوستو سب سے پہلے ہم اپنا html کا جو بیسک structure ہے اسے لکھوں گا تو یہ میری html فائل کا بیسک structure میں نے write کر دیا ہے then اس کے بعد یہاں پہ title کے اندر میں لکھوں گا send mail ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہاں پہ دوستو میں اپنی جو boost trap کا framework boost trap 5 کا اس کا css cdn link css cdn link ٹھیک ہے جی یہ میں نے کمنٹ کر دیا اب اس کے بعد یہاں پہ میں لکھوں گا لنک کے لئے ہم اس طرح link ٹیگ لگائیں گے اس لنک ٹیگ کے اس html کے اندر ہم سب سے پہلے کیا کریں گے boost trap css cdn link اس کو اٹھائیں گے دوستو اس کے لئے یہ میری website کی پوسٹ ہے میری website کا پیج ہے جس کا لنک میں اپنی ویڈیو کی description پارٹ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا جیسی آپ اس لنک پہ آئیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج ہے وہ اوپن ہوگا اب اس پیج کو سکرول کر کے آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے وہ link works with internet only یہاں پہ اوپر heading دیکھے ہویا boost trap 5 css cdn link اور یہ نیچے لنک دیا ہویا css کا آپ نے اس کو ایسے copy کرنا ہے یہاں سے ctrl c سے select کر کے ctrl c سے copy کیا یہاں پہ آ کر href میں اس کو ctrl v سے paste کر دیا then اس کے اس کے بعد یہاں بھی یہ جو آپ کا body tag ہے اس body tag کے opening & closing کے اندر ہم یہاں پہ آ کر کیا کریں گے ہم نے use کرنی ہے یہاں پہ آپ اس کو remove کر دیں اوکے جی اب یہاں پہ ہم نے کس کا link لکھانا ہے boost trap 5 cdn link یعنی javascript cdn link ہم لکھانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اوکے اس کے بعد اس کو select select کر کے question control اور question mark دبائیں گے then اس کے بعد یہاں پہ link ایسے لکھاتے ہیں اس کے لئے 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 boost trap 5 javascript cdn link اس لنک کو آپ اس طرح copy کریں گے copy کرنے کے بعد یہاں پہ آ کر paste کر دیں یہاں جی آپ کا boost trap cc لنک بھی لگ گیا اور javascript لنک بھی لگ گیا اب یہاں پہ اس javascript کے لنک سے اوپر سارا code کریں گے جتنا بھی ہم نے form create کرنا ہے اب یہاں پہ ہم farm code start stars اور farm code ends ٹھیک ہے جی ہم اس کو کر دیتے ہیں کومنٹ اور یہاں سے اس کو بھی کر دیتے ہیں کومنٹ اچھا جی اب ہم use کریں گے دوستو boost trap کا boost trap کو use کرنے کے لئے ہم یہاں پہ آتے ہیں تھوڑا اس کو بھی کریں گے اس کو بھی کریں گے ہم سب سے پہلے بنائیں گے div اور اس div کو boost trap کی class دیں گے کس نام سے بھلا container کے نام سے ٹھیک ہے اور اس کو margin top ڈینے لئے ڈینے لئے تو یہاں پہ یہ boost trap classes ہیں اس لئے میں نے کوکا تھا کہ آپ کو boost trap کو سیکھ لیں ہماری playlist سے جا کر دن آپ کو انشاءاللہ اس تمام classes کی سمجھ آجے گی میں نے دوسرے ایک sorry div create کیا اور اس div کو میں نے container class دیا اور margin top 5 دیا اس کے پاس اس کو responsive بنانے کے لئے میں یہاں پہ use کروں گا div ایک اورٹی بناؤں گا اور اس div کو use class دوں گا row class ٹھیک ہے جی then اس row class میں بناؤں گا farm اور اس کو responsive کرنے کے لئے میں اس کو call hyphen 12 دوں گا small devices اور medium device کے لئے call md-6 دوں گا اور اس کے بعد میں اس کو margin جو x axis سی ہے وہ auto set کر دوں گا اور اس کے بعد اس فارم ہم کیا کریں گے اس فارم کو action دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو method جو پوسٹ دیں گے پوسٹ یہ درہ کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اب اس فارم کے لئے دوست ہم ایک div لیں گے اس div کو class دیں گے بوسٹرپ کی کون سی بھلا فارم گروپ ٹھیک ہے جی فارم گروپ دوست ہم کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ div جتنی چیزوں کو merge کرنا ہوتا ہے اسے آپ اس فارم گروپ والی class میں ایڈ کر دیں گے اب اس فارم سے اوپر ہم ایک چاہتے ہیں ایک heading بھی آئے پہلے اس کے لئے ہم ایک heading دیں گے sent mail ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس heading کو تھوڑا اچھا کرنے کے لئے بوسٹرپ کی کلاس دیں گے text center ٹھیک ہے جی اور اس کو margin bottom 5 دے دیں گے clear اور یہ جو میرا فارم ہے اس فارم فارم کو تھوڑا اوٹ بیوٹیفل بنانے کے لئے اس کو بی جی ہائی فن لائٹ دوں گا بی جی ہائی فن لائٹ کیسے کیا ہوگا اس کا backdoor لائٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں بھی ہم ایک input field use کریں گے اس input field ہم type equal to text دے دیں گے اور یہاں پہ subject ٹھیک ہے جی placeholder میں ہم لکھ لیتے ہیں subject ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اس کو required کر دیتے ہیں challenge اتنا ہو گیا اور اس کے بعد ہم اس کو bootstrap دوسرے کلاس دیں گے فارم کنٹرول کے نام سے جو کہ اس کو بہت ہی بیوٹیفل بنا دے گی اب پہلے اتنا کرنے کے بعد میں ایک دفعہ کو دکھا دیتا ہوں کابی فائل پات کرتا ہوں یہاں سے اور اس کے بعد یہاں پر آ کر میں اس ویب سیٹ کو باندھ کر کے یہاں پیسٹ then enter it کرتا ہوں اور یہ دیکھیں کتنا بیوٹیفل سا ہمارا فارم باندھ چکا ہے ٹھیک ہے جی دوستو اور اس کے بعد ایک کام کر لیتے ہیں یہ جو میرا فارم ہے اس فارم کو تھوڑا اور اچھا کرنے کے لیے میں اس فارم کو ایک کام کرتا ہوں پیڈنگ ہائیپن پیڈنگ ہائیپن 5 سیٹ چاہرہن سایڈ سے پیڈنگ ہے وہ 5 کی ساتت ہو جائے گی چلنج اتنا ہوگیا اوکے جی اب دوستو ہم کیل کریں گے پیڈنگ ہائیپن چلنے 3 کر دیتے ہیں اوکے جی اب یہاں میں دوستو ہم اس جو فارم گروپ ولی ڈیو چلیں اس کو دوبارہ سمنا لیتے ہیں ہم اب یہ کوڈ ڈیو بنایں گے اور اس ڈیف کو پھر اگن فارم گروپ کلاس دیں گے اور اس کے اندر ہمارے پاس ایک انپوٹ فیلڈ ہوگی ٹائپ ایکوال ٹو ٹیکسٹ ہوگا اس کا اور نیم ایکوال ٹوم اس کا نیم سٹ کر دی ہیں اور اس کے بعد پلیس ہولڈر گیا گا نیم ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم ریکوائیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھی بوسٹ ٹائپ کلاس دیں گے فارم کنٹرول کے نام سے دن ہمیشہ جی دوستو ایمیل کے لیے ایک بوکس تو اس کے لیے ہم یہی ڈیف کاپی کر لیتے ہیں فارم گروپ پالی اور اس کے بعد اس کو کار لیتے ہیں پیسٹ اور دن یہاں سے ہم ٹائپ ایکوال ٹو ایمیل چکے ہم نے لے نہیں ہے تو یہاں پہ ایمیل ہم لکھ لیں گے نیم ایکوال ٹو بھی ایمیل آجے گا اور اس کے بعد پلیس ہولڈر میں ہم لکھ لیتے ہیں ایمیل اڈریس ایمیل ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد باقی ایسے دے گا دن دوستو اس کے بعد ہمیں اس کے نیچے جہیے ایک میسیج ٹائپ کروانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک ٹیکسٹ بوکس تو اس کے لیے ہمیں ایک پہلے ایک ڈیف لے لیتے ہیں جس ڈیف کو ہم یہاں پہ فارم گروپ کلاس لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں لیں گے ایک ٹیکسٹ ایڈیا ٹھیک ہے اور اس ٹیکسٹ ایڈیا کے اندر ہم یہاں پہ پلیس ہولڈرائٹ کر لیتے ہیں میسیج یا باڈی آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں باڈی باڈی یا میسیج یہ ہم یہاں لکھ دیتے ہیں write your میسیج اس کے بعد اس کو دوسروں ہم روز دے دیتے ہیں تقریباً 5 اور اس کو کالس دے دیتے ہیں تقریباً کالس کیوں دے نہیں ہے کالس نہیں دیتے ہیں ہم اس کو کلاس دیتے ہیں فارم کنٹرول کے نام سے صرف روز 5 دیں گیا اور اس کے بعد اس کو کلاس دے دی گیا فارم کنٹرول کے نام سے کتنا کر دیا اب یہاں پہ آکے میں فارم سے کرتا ہوں refresh اور یہ دیکھیں دوستو ملے پاس فارم کتنا بیوٹیفول سا بن چکا ہے اب ان کے دنمیان سپیس نہیں آرہی ہم اس کو سپیس کیسے دیں گے یہ جتنی بھی جتنی بھی دوستو ہم نے فارم گروپ والی ڈیوز کی ہیں ہر فارم گروپ والی ڈیوز کو آپ جو ہے نا وہ مارجن دیں گے بارٹم سے تو یہاں بھی میں پہلے ان سب فارم گروپ والی کلاس کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ تمام کی تمام جو فارم گروپ ڈیوز ہیں آپ کی ان کو اپنی مارجن بارٹم دے دینا کتنا تھریئی کا آپ پیچھ آگے دکھاتا ہوں آپ کی دفعہ پیچھ کرتا ہوں ریفرش اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بیوٹیفول سا آپ کے پاس فارم بانج کیا چکا ہے اب یہاں بھی لاس میں ہمیں چاہیے دوستو ایک سینٹ کا بٹن تو اس کے لئے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم اسی ڈیوز کے نیچے یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں بھی بنائیں گے ہم ایک ڈیوز جس ڈیوز کم کلاس دیں گے یہاں پہ فارم گروپ اور اس کے بعد ہم اس میں دو دو یوز کریں گے بٹنز یعنی انپوٹ ٹیگز یوز کریں گے ٹائپ اکول ٹو ری سیٹ پہلا ہوگا ٹائپ اکول ٹو ری سیٹ اس میں ہم ویلیو لکھ لیں گے ری سیٹ اور اس کے بعد ہم اس کو کلاس دیں گے بیوٹیفول بنانے کے لئے بیٹی این اور بیٹی این ہائی فن وارننگ اور اسی طرح ہم یہ ہی انپوٹ فیلڈ کپی کریں گے اور اسی کو یہاں پہ ڈبلیٹ کریں گے اور یہاں پہ ٹائپ اکول ٹو آجے گا سمیٹ سمیٹ اور یہاں پہ آجے گا جناب ہمارے پاس ویلیو اکول ٹو سینٹ سینڈ آجے گا اور یہ ایسی دے گا اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں بیٹی این اور بیٹی این ہائی فن پرائیمری ٹھیک ہے جی ہو گئے اتنا ہاں پہ چلتے ہیں ہاں پہ پہ ہی زیگر کرتے ہیں ریفرش اور یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہ کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے اب ہم یہاں پہ اس کو دے دیتے ہیں اس کو یہ جو اوپر بھی ڈیو تھی جس کے اندر ٹیکسٹ ایڈ ہم نے یوز کیا اس کو مارجن باٹم جو ہے وہ ہم فائف دے دیتے ہیں ہاں پہ چلتے ہیں ہاں پہ ہی زیگر کرتے ہیں ریفرش اوکی جی لیں جناب ہمارا فارم بلکل ریڈی ہے دوستو یہ دیکھیں ہم نے فارم ریڈی کا لی ہے یہاں بھی آپ اپنا سبییکٹ لکھیں گے نیم لکھیں گے ایمیل لکھیں گے اور جو بھی آپ نے میسیج سینٹ کرنا ہے میل کے اندر وہ آپ یہاں پر ٹائپ کر کے سینٹ کے اوپر کلک کریں گے یہ دوستو ہمارا پارٹ نمبر ون جس کے اندر میں نے آپ کو سٹپ بائی سٹپ پورا فارم کریٹ کرنا سکھا ہے اب نیکسٹ ہم پارٹ نمبر ٹو کے اندر جو ہے پرپر اس کو لنک کریں گے پی ایچ پی کے ساتھ اور دین پی ایچ پی کے ساتھ ہم جو ہے وہ میل سینٹ کرنا سیکھیں گے تو پارٹ ون کی آپ کو چھ سمجھ آئی ہوگی پارٹ ٹو کو ضرور دیکھئے گا اور پارٹ ٹو کو جنگ ہے میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن پارٹ ہیں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد پروائیڈ کر دوں گا جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی ٹھینکیو سو میک تل دن گائز ٹیک کیئر اللہ حافظ